Hey guys what's up? Welcome back to Warrior Explained امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو کافی یونیک ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ کیسے کازویا مشیما جن کزامہ سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے اب guys اس ویڈیو کو بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں جن کزامہ کو کازویا سے کمجور ثابت کرنا چاہتا ہوں we all know that کہ جن کزامہ ٹیکن سیریز کا strongest character ہے اور اس نے کئی بار آگر جن پاچی اور ازیزل جیسے character کو مار کر یہ ثابت بھی کیا ہے میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جن کزامہ اور کازویا مشیما کے فینس کے بیچ conflict ہو میں اٹھ میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ معاملوں میں کازویا جن کزامہ سے زیادہ powerful ہو سکتا ہے guys ہم جب بھی جن ورسز کازویا کے بارے میں سوچتے ہیں یا پھر ٹیکن ایٹ کی سٹوری imagine کرتے ہیں کیونکہ ٹیکن ایٹ کی سٹوری میں میں جن ورسز کازویا کی فائٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے تو ہم ڈائیٹ لی ازیوم کر لیتے ہیں کہ جن کزامہ کازویا کو ہرا دے گا جس کے کاراڑ ہم کازویا کو underestimate کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں کازویا کتنا powerful ہے تو guys چلیے جانتے ہیں کہ کیسے کازویا مشیما جن کزامہ سے زیادہ powerful ہو سکتا ہے تو پہلی وجہ جس سے کازویا مشیما جن کزامہ سے زیادہ powerful ہو سکتا ہے وہ ہے devil power جی ہاں گائز کازویا مشیما پانچ سال کی عمر سے devil power use کرتا آرہا ہے use نہیں تو اٹلیس اس نے پانچ سال کی عمر میں devil power کو sense کر لیا تھا اور اسی devil power کی وجہ سے ہی اچی دوارہ کلیف سے پھیکے جانے کے بعد بھی وہ survive کر گیا تھا لاشٹ ٹائم ہم نے کازویا کو devil power کے ساتھ struggle کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ٹیکن 4 کے ایونٹس کے دوران تھا اس کے بعد سے ہمیں کازویا کبھی devil power سے struggle کرتے ہوئے نہیں دکھائے دیا وہیں جن کی بات کرے تو جن نے حالی میں ٹیکن 6 کے اینڈنگ کے دورانی اپنی devil power پر کنٹرول کرنا سیکھا ہے اور ٹیکن 7 کے اینڈنگ کے ساتھ یہ صاف جاہر ہو جاتا ہے کہ جن کازامہ اب devil power پر پوری طریقے سے کنٹرول کرنا سیکھ چکا ہے اب گائز یہاں سے زیادہ تر فینس ڈیریکلی یہ زوم کرنے لگ جاتے ہیں کہ اگلی بار جبھی بھی جن کازامہ اور کازویا مشیما کے فائٹ ہوگی تو جن کازامہ آسانی سے کازویا کو ہرا دے گا کیونکہ اب وہ devil power کو پوری طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے لیکن گائز اگر میری مانے تو کازویا جیادہ ایکسپیرینسڈ ہے وہ devil power کو جیادہ اچھے سے یوز کر پائے گا کازویا کو devil gene کی power اور abilities کے بارے میں جن کازامہ سے زیادہ پتا ہوگا حالی میں ٹیکن 7 کے ایونٹس کے دوران اس نے true devil form انلوک کیا ہے اور یہ form ابھی تک جن کازامہ نے بھی اچھیو نہیں کیا ہے تو گائز اب اس second وجہ کی بارے میں بات کرتے ہیں جس کے حساب سے کازویا جن کازامہ کو ہرا سکتا ہے اور وہ دوسرا وے ہے اس کا ایکسپیرینس اور صرف devil power کا ایکسپیرینس نہیں بلکہ اس کی life کا ایکسپیرینس کازویا نے اپنی life میں بچپن سے ہی بہت زیادہ struggle کیا ہے اپنی life کے دوران اس نے کئی fights لڑی اور winner بھی رہا حالی کہ ان میں سے کچھ fights میں اسے ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن یہی ہار اس کی strength بن گئی اور وہ اور strong بن کر لوٹا وہی بات کریں جن کازامہ کی تو جن کازامہ نے اپنی life میں ایک بھی fight نہیں ہاری ہے اور یہی بات اس کی سب سے بڑی strength کے ساتھ ساتھ اس کی weakness بھی بن جاتی ہے کیونکہ guys ٹیکن فور کے دوران جن کازامہ اور کازویا کی fight پہلے بھی ہو چکی ہے جس میں جن کازامہ نے کازویا مشیمہ کو ہرا دیا تھا اب کیونکہ کازویا پہلے بھی جن سے ہار چکا ہے تو اگلی بار جبھی بھی جن کازامہ سے fight کرے گا تو گلتی گنجا اس کم سے کم رکھے گا اور جن کازامہ سے اپنی پوری force کے ساتھ لڑے گا جس طریقے سے ٹیکن سیون کے دوران کازویا نے ہی آچی کو لاوہ میں فیک کے یہ ensure کیا تھا کہ وہ کبھی lot کرنا ہے اسی طریقے سے جبھی بھی وہ جن کازامہ سے فٹ سے لڑے گا تو وہ گلتی گنجا اس کم سے کم رکھے گا وہیں guys جن کازامہ کی بات کریں تو جن کازویا کو ہلکے میں آگ سکتا ہے اور over confidence کی وجہ سے mistake کر سکتا ہے جس کا فائدہ کازویا اٹھا سکتا ہے guys جس طریقے سے گھائل شیر اور خطرناک ہو جاتا ہے اسی طریقے سے پہلے سے ہارا ہوا کازویا جن کے لئے اور خطرناک ہو سکتا ہے تو guys یہ تھے وہ دو ویس جس کے حساب سے کازویا جن کازامہ سے زیادہ پاورفول ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کے مند میں کئی ساری counter questions جرور آئے ہوں گے تو چلیے میں اسی ویڈیو میں most common questions کا answer دے دیتا ہوں تو پہلا most common question جو آپ سب کے مند میں آیا ہوگا وہ ہے کہ ٹیکن 7 کی سٹوری کے دوران کلائیو سیرفینوں کہتا ہے کہ جن کے اندر کا devil کازویا کے اندر کے devil سے زیادہ پاورفول ہے تو guys کلائیو نے ایسا نہیں کہا اس نے کہا کہ اس نے ایسا سنا ہے اور اگر guys ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ جن کزامہ کے اندر کا devil کازویا کے اندر کے devil سے زیادہ پاورفول ہے تو guys پاور ہونے میں اور اس کا use اچھے سکنے میں بہت فرق ہوتا ہے اس ویڈیو کے دوران میں نے آپ کو پہلے بھی explain کر دیا ہے کہ کس طریقے سے کازویا devil پاور کو زیادہ اچھے سی use کرتا ہے وہ اس نے اپنا true devil form بھی unlock کر دیا ہے اور یہ form ابھی تک جن کزامہ نے بھی achieve نہیں کی ہے اسی کے ساتھ اگر ہم دوسرے most common question کی طرف چلے تو وہ یہ نکل کر آتا ہے کہ ٹیکن 4 کے دوران جن نے کازویا کو ہرا دیا تھا تو guys ٹیکن 4 کے دوران جب جن نے کازویا کو ہرایا تھا تو وہ اپنی devil form میں تھا اور یہاں پر ہمیں کازویا اپنی devil form میں convert ہوتے ہوئے نہیں دکھایا جاتا جس کی وجہ سے وہ جن کزامہ سے ہار گیا ہوگا اگر guys ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ کازویا devil میں convert ہوا تھا اور تب جا کر جن نے اسے ہرایا تھا تو guys ایک بار کازویا جن سے ہار گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بار بار اس سے ہار جائے گا کیونکہ guys کازویا ہیائیچی سے بھی پہلے ہار چکا ہے جس دوران ہیائیچی نے اسے لگوا ایک ماری ڈالا تھا لیکن ٹیکن سیون کے دوران جب ان دونوں کا فیر سے آمنہ سامنا ہوا تو کازویا وکٹوریا ثابت ہوا اور اس نے ہیائیچی کو لابا میں فیک کر اس کا خاتمہ ہی کر دیا اور یہ بات تو میں پہلے بھی explain کر چکا ہوں کہ کیسے جن سے پہلے سے ہارا ہوا کازویا اس کے لئے اور خطرناک ہو گیا ہے اور اب guys ایک last comment question یا assumption کہہ لیجے جو لوگ جن vs کازویا کے بارے میں بناتے ہیں وہ ہے کہ جن ایک good character ہے heroic character ہے اور کازویا ایک bad character ہے villain ہے تو دونوں کی fight میں جن ہی جیتے گا تو guys اس کا انصر یہ ہے کہ جن ایک hero نہیں ہے وہ ایک good character نہیں ہے وہ ایک neutral character ہے مطلب وہ نہ good ہے نہ bad ہے اسے جو صحیح لگتا ہے وہ وہی کرتا ہے ٹیکن 6 کے دوران devil jin سے چھٹکارا پانے کے لئے jin کا زامنے دنیا بھر میں world war کروا دی تھی اور کئی ماسوم لوگوں کی جان لے لی تھی جس کی وجہ سے ٹیکن کے universe میں jin کو as a villain دیکھا جانے لگ گیا تھا ٹیکن universe میں public اسے hate کرنے لگ گئی تھی اور اسی وجہ سے کچھ characters jin کو مارنا چاہتے ہیں guys اسی دوران کازویا مشیما and jir corporation نے اپنی heroïک image بنا لی تھی کیونکہ ایک وہی تھے جو jin kazama اور مشیما زائباتسو کو روک سکتے تھے اور world war کو ختم کر سکتے تھے ٹیکن 6 کے بعد jin لوگوں کے لئے villain بن گیا اور کازویا hero لیکن ٹیکن 7 کے دوران کازویا مشیما کی heroïک image expose ہوگی جب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ ایک devil ہے تو guys it's not about who is good, who is bad, who is hero, who is villain it's about who is left standing so guys آج کے لئے صرف اتنا ہی میں یہ فٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ ویڈیو اس لئے بنائی ہے تاکہ آپ ٹیکن 8 کے سٹوری کے لئے excited رہے ہیں اور اگلی بار جبھی بھی جن اور کازویا کی فائٹ ہو تو آپ کے مند میں سسپنس بنا رہے کہ کون جیتنے والا ہے نہ کہ آپ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا کے رکھیں کہ جیتنا تو جن کا زامن نہیں ہے اس سے سٹوری کا سسپنس ختم ہو جاتا ہے اور اس سٹوری اتنی اچھے نہیں لگتی جتنی لگنی چاہیے یہ ویڈیو آپ کو دوسرے ویسے سوچنے کا موقع دیتی ہے میری پریویس ویڈیو کے کمنٹ میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیکن 8 کی سٹوری میں کون جیتنے والا ہے جن یا کازویا جس میں سے زیادہ تر لوگوں کا کہنا تھا کہ ٹیکن 8 میں جن ہی جیتے گا جس سے مجھے پتا چل گیا کہ آپ سب لوگ ون سائیڈ ریڈی سوچ رہے ہو اور اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا اور اگر ویڈیو سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوشن ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو پلیز واریاد ایکسپین کو سبسکرائب کرو اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کرو تھانکس فور واشنگ بھلتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں بھلتے ہیں میری اگر بھلتے ہیں میری اگر بھلتے ہیں